بسم اللہ الرحمن الرحیم بروزی اتوار دو بجے ہماری ریلی ہوگی اور یہ پاکستان کی تاریخی سب سے بڑی ریلی ہوگی ہماری مشاورت ہوگی کیپی کی قیادت سے اور ہم جگہ ریلی کا تائین کریں گے کیونکہ رمضان ہے رمضان کے تناظر میں ایک ایسی شہرہ جو باتیوں نظر میں ایک تو حیات آباد سے رنگ روڈ ہے لیکن اگر اس حوالے سے کیپی کی قیادت کوئی اور روڈ بتاتی ہیں تو اس کا اعلان آج شام تک ہم کر لیں گے تمام ایم پی ایس سہبان اور تمام ایمینیز اور تمام سینٹر ازرات اور پاکستان تحریک انصاف کے میئرز بلدیاتی نمائندے اور پاکستان تحریک انصاف کے مدر پارٹی یوت آئی ایل ایف سٹوڈنٹس ونگ وومن ونگ تمام کو خان صاحب کی طرف سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ ریلی جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ریلی کی طور پر یاد کی جائے پنجاب سے جو دو صاحب آپ اور پی ٹی آئی کے ورکر جائن کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی دعوت ہیں ریلی جو ہیں دو بجے شروع ہوگی کیپی کی تمام قیادت مرکزی قیادت چیرمین صاحب ہمارے اس کو لیڈ کریں گے ہم خود اس میں موجود ہوں گے تمام ورکرز کو استعداء ہیں کہ دو بجے تک جو جس کنوینس کے ذریعے پیرہ اسماعیل خان سے لے کر چترال تک اور یہاں جو گرد نوا کی جو ازلائے اٹک ہیں اسلام آباد راولپنڈی جیلم میہ والی ان کو بھی ہماری طرف سے دعوت ہیں اور آج شام کو یا رات کو ہم اس میں پوری تفصیل سے ویڈیو میسج کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سا روٹ ہوگا اور کتنے بجے شروع ہوگا کتنے بجے اختتام پذیر ہوگا پورا من ریلی ہوگی آپ سب کمر کس لیں اور ایک آخری بات چھے اپریل کو دس بجے رات پریڈ گراؤنڈ میں پاکستان طریق انصاف کا عظیم اچھان جلسہ ہوگا یہی دعوت ہے پاکستان طریق انصاف کے ملک برمے کارکنوں کو تمام سیاسی قائدین کو کہ آپ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اس میں ہمیں اسلام آباد آئی کوٹ نے جلسہ کی انعقاد کی اجازت دی ہوئی ہے تو لہٰذا کسی قسم کی وائلنس کی توقع نہیں ہے اور ہم جلسہ گاہ میں لائٹنگ کا سٹیج کا تمام انتظامات ڈی جے کا بندوست کریں گے کافی عرصے کے بعد ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے تو لہٰذا تمام وہ ہمارے ورکرز ہیں کارکن ہیں پاکستانی پنڈی اسلام آباد کے شہریہ اور پنجاب بر کے لوگ کے پی کے لوگ استعدائیں آئیں اور قیدی اٹھ سو چار کا ساتھ دیں قیدی اٹھ سو چار کی رہائی اور منڈیٹ کی ریکووری کے لیے اب یہ تیسرہ مارٹو ہمارا بن گیا ہے کہ چیک ہے جج سہبان کے لیٹر کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اور اس لیٹر میں بھی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ صرف ان کیسز کے حوالے سے دباؤ ہیں جو پی ٹی آئی سپیسیفک ہے یا عمران خان ریلیٹڈ کیسز ہیں لہذا ان ایشوز پہ ہماری یہ دو انتجاجیں آپ سے شرکت کی انتجاجیں ایشوز پہ